السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع آج میرا عنوان ہے الہاباد ہائی کورٹ کا شکریہ ڈاکٹر کفیل کی رہائی ناظرین اگرام ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں گورکپور کے اندر کچھ بچے دنیا سے چلے گئے یہ موت ہو گئے تو ایک ڈاکٹر کس طریقے سے بچوں کی جان بچانے کے لیے آگے آیا اور اس ہیرو کا نام ہے ڈاکٹر کفیل لیکن کیا کہا جائے آزمائش لکھی ہوئی تھی بلاخر سرکار نے ان کو اندر کر دیا اور دو دو مرتبہ ان کو کلن چیٹ مل گئی باہر آئے بچارے کو دوبارہ سرکاری نوکری نہیں مل لئی ہے ابھی کیا ہوا نرسی سی اے کا جو دھرنا چل لہا تھا اس میں علی گڑ میں انہوں نے بارہ تیرہ دسمبر دو ہزار انیس کو جو تقریر کی تھی اس کو بنیاد بنا کر سرکار نے یوکی سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا لگ بھگ وہ آٹھ مہینے جیل میں رہے ایک دسمبر منگل کے دن دو ہزار بیس کو الہاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور ان کی رہائی کا حکم دیا ہم الہاباد ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ ان کی پیسٹھ سال کی بھوڑی ماں لور کورٹ سے اوپر کورٹ تک دردر بھٹکتی رہی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ پندرہ دن میں ان کا فیصلہ سنایا جائے تو ہم سپریم کورٹ کے بھی آبھاری ہیں الہاباد ہائی کورٹ کے بھی آبھاری ہیں اس سے پہلے ممبئی ہائی کورٹ نے بھی تبلیگی جماعت کے سلسلے میں جو مہمان ہمارے آئے ہوئے تھے ان کے سلسلے میں تاریخی فیصلہ سنایا تھا تو ہم سب کے آبھاری ہیں اب ہمارا حوصلہ کم سے کم اتنا تو ہے انصاف ملے یا نہ ملے لیکن ہائی کورٹ میں انصاف ملے گا سپریم کورٹ میں انصاف ملے گا اور جس نے بھی ظلم کیا ہے دنیا میں اللہ ان کو دیکھیں گے یا نہیں تو پھر تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے ڈاکٹر کفیل خان کے فیصلے میں جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا چیف جسٹس گویند ماتھر جی اور جسٹس سمیترہ دیال سنگھ جی کو ہم سلام کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کورٹ نے یہ کہا کفیل خان کا جو بھاشن ہے وہ ہنسہ اور نفرت کو بڑھاوا نہیں دیتا جو کمیلوٹی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ راشتی ایکتہ کے لیے ایک تاریخی فیصلہ ہے ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے غیر قانونی طور پر ہے ان کے اوپر ان ایسے لگایا گیا رسوکہ جن کو کہا جاتا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے ہم الہاباد ہائی کورٹ کے آبھاری ہیں ان کے شکر گزار ہیں سپرنگ کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں ان کے آبھاری ہیں اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے انتیس جنوری دو ہزار بیس سے وہ جیل میں تھے ایک ستمبر دو ہزار بیس کو وہ رہا ہوئے گیارہ گھنٹے کے بعد ان کو رہائی ملی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے کیا لگ بھگ دو سو دن ڈاکٹر کفیل کے واپس آ جائیں گے جن ادھکاری نے ان کو سزا سنائی کوٹ ان کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا اب کوٹ ہی کو فیصلہ کرنا ہے ویسے ڈاکٹر کفیل خان سب کے شکر گزار ہیں وینے دوبے جی آگے آگے رہے بیہار بنگال آسام میں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے کیونکہ یہی تو ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے سب لوگ مل کے ان کے حق میں آئے ہیں آج بھارت کی خوبصورتی نظر آئی سب لوگ مل کے رہنا چاہتے ہیں الہاباد ہائی کوٹ نے بیالی صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ سنایا ہے یوپی سرکار کے لیے ایک مرتبہ وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر منتھن کیا جائے دیکھا جائے ویسے ڈاکٹر کفیل خان سب کے شکر گزار ہیں لیکن ایک اندیشہ ان کو لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان کو فسادیا جائے ڈاکٹر کفیل خان جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو فیزیکلی مینٹلی ٹورچر کیا گیا کیا آپ نے کوئی پورڈر بنایا ہے اب ان کی خواہش کیا ہے دیکھ لیجو کیا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کفیل خان ایک سو تیس کروڑ بھارت واسیوں کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں فری کا ایک میڈیکل ہسپیٹل کھولنا چاہ رہے ہیں جس میں ہر غریب کا فری میں علاج ہو کھانا پینا فری ہو ان کا یہ حوصلہ ہے سب لوگوں کا انہوں نے شکریہ دا کیا ہم سب کے شکر گزار ہیں ابھی جتنے بھی جیل میں بند ہیں نہ حق جن کو بند کیا گیا ہے سب کی رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ باہر آئے ملک کے لیے ملک کی ترقی میں وہ کام آئے لوگوں کے کام آئے غریبوں کے کام آئے سرکار سے بھی آگرہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان سے آپ پلیس کام لیجئے اللہ ہم سب کو صحیح سماجتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ